سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماد آج چیف جسس کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ سماد کرے گا بینچ میں جسس اجازو لحسن، جسس مونی بختر، جسس مزاہد نکوی، جسس محمد علی مظہر شامل، جسس آئیشہ ملک، جسس ازر رزوی اور جسس شاہد وری بی بینچ کا حصہ ہوں گے بل کے خلاف دو آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی محقف اپنایا گیا کہ بل بدنیتی پر مبنی ہے مجفزہ بل آئین کے ساتھ راڈ ہے درخواستوں میں وفاق، وزارتی قانون، پرنسپل سیکیفٹریز کو فریق بنایا گیا حالیہ تینوں میں اختلافی نوٹ لکھنے والے جس ساہبان بینچ کا حصہ نہیں عدالتی سہاد بل کے خلاف درخواستوں کو اجلت میں مقرر کیا گیا پاکستان بار کانسل کا آج ملک بھر میں ہر تال کا اعلان عدالتوں کا مکمل بائیکوٹ کیا جائے گا چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسل حسن رضا پاشا کا کہنا ہے مرضی کے ججز پر مشتبل بینچ بنایا گیا فل کوٹ کا مطالبہ کر کر کے ہماری زبانیں سوکھ گئیں وزیراعظم نے کانونی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ لیے سپریم کوٹ کی نوٹیسز پر غور عدالتی کاروائی پر آئندہ کی حکمتی عملی پر مشاورت وزیراعظم شہباز شریف اٹرنی جنرل کو ہدایات جاری کریں گے وفاقی کابینہ کا آج بلایا گیا اجلاس ملتوی وزیراعظم نے سیاسی صورتحال پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا الیکشن کب ہوں گے فیصلہ سپریم کوٹ کرے گے صدر بملکہ تاریف علوی نے بتا دیا کہا الیکشن کی تاریخ پر عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے وزیراعظم سے کوئی نجی ملاقات نہیں ہوئی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ملکی تاریخ میں کبھی الیکشن پیسوں کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوا مردم شماری کی وجہ سے بھی الیکشن ملتوی ہونے کی بات نہیں بنتی پاکستان ڈیفالچ نہیں کرے گا جمہوریت کی پٹڑی سے بھی نہیں اترے گا ماشیلہ کسی صورت نہیں لگنا چاہیے لائٹ موڈ میں بھی عامریت کی بات نہیں کرنی چاہیے اس وقت ملک کا پارلیمان ادھورہ ہے وفاق نے حکم پر عمل نہ کر کے نافرمانے کی جس کے نتائج سب کو معلوم ہے الیکشن کے لیے فنڈز فراہم نہ کرنے پر سپریم کورٹ نے سیکیٹری خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک کو بلا لیا ایٹرنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو چودہ اپریل کو طلب کر لیا نوٹس میں واضح کیا کہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق حکم پر وفاقی حکومت نے عمل نہ کر کے نافرمانی کی عدالتی حکم ادولی اور اس کی حوصلہ افضائی پر احتضاب ممکن ہے الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کاروائی سے زیادہ اہم ہے پنجاب میں انتخابات جیسے آئینی معاملے کے لیے فنڈز کی فراہمی کو فوری توجہ کی ضرورت ہے چیف جسس نے تمام افسروں کو اپنے چیمبر میں طلب کیا سیکیٹری خزانہ سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کی حکامات پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا افسروں کو تمام تفصیلات بھی ساتھ لانے کا حکم حکومت الیکشن نہیں کراتی تو گھر جائے گی ایسا نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کا ادھارہ ختم ہو جائے گا رہنمہ تحریک انصاف آواز چودری کا الیکشن کمیشن سے نون لیگ اور پیپس پارٹی کی فنڈنگ دیکھنے کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کو کیا سیف پی ٹی آئی کی فنڈنگ سے مستا ہے حالیہ مردم شماری کے بعد کراچی میں قومی سمبلی کی دو نشستے ختم ہو جائیں گی ایم کیم نے خود کو پیپس پارٹی کے ہاتھوں بیچ دیا یہ بھی کہا چیف جسس نے اکثریتی جج ساہوان پر بینچ تشکیل دے دیا امید ہے ان لوگوں کی تسلی ہو گئی ہوگی جو سمجھتے تھے بڑا بینچ مسائل کا حل ہے امران اور بشرا بی بی نے دانستہ غیر شرعی پہلا نکاح کیا نکاح خواہ مفتی سعید نے نیا تنازہ کھڑا کر دیا ڈسٹیک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں بیان کلم بن مفتی سعید نے بتایا کہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو امران خان نے کال پر رابطہ کیا کہا ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دو مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفنس کی کوٹ ہی ملے گئے یکم جنوری کو تمام شرع شرائط کی یقین دہانی پر نکاح پڑھایا امران خان نے پروری دوہزار اٹھارہ میں پھر رابطہ کیا بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھانے کی درخواست کی بتایا پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کا عدت کا دورانیا مکمل نہیں ہوا تھا نومبر دوہزار سترہ میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی امران خان نے بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا دونوں نے سب کو جانتے ہوئے بھی نکاح کیا مفتی سعید کے مطابق امران خان نے انہیں بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح پر پیش گوئی تھی کہ وہ وزیراعظم بن جائیں گے سمات انیس اپریل تک ملتوی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنمیر علیہ السلام کی ناہلی کے خلاف اپیل خارج سپریم کوٹ میں سمات چیف جسٹس سعید اکرم نے ریمارکس دیئے اپیل پر آپ نے پرائم منسٹر کیوں لکھا ہے اس پر سابق پی ایم لکھیں یہ کوئی مزاق نہیں سپریم کوٹ ہے عدالت نے سردار تنمیر کی اپیل خارج کر کے دوبارہ دائر کرنے کی ہدایت کی سردار تنمیر علیہ السلام کی لیگل ٹیم نے دوبارہ ریچ دائر کی پھر اعتراض لگیا تیسرے بار اپیل پر اعتراضات کو ختم کر کے جمع کر آیا گیا سپریم کوٹ کا فول بینچ آج سمات کرے گا سردار تنمیر کے بعد اب شہباز شریف کی ناہل ہونے کی باری ہے صدر تحریک انصاف پر وزیلا ہی کہتے ہیں شہباز شریف توہین عدالت کے ساتھ حکم عدولی بھی کر چکے محسین اکوی الیکشن سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر جیل جا سکتے ہیں توہینی عدالت کے مجرم کسی معافی کے مستحق نہیں اس آگڈار ملک ڈیفالٹ کرنے کے مشن پر آئے ہیں کسی انسان جو جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہم جب جا کے دوسروں سے پیسے مانتے ہیں تو قوم کی عزت نہیں ہوتی کبھی گبرانا نہیں چاہیے مشکلوں سے تو ہو جی پولیس آگے کیر گیسنگ ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ کچھ نہیں ہو تھرک کرتا ہے ظلم کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے انسان کو لور تکڑا کر دیتا ہے امران خان پنجاب میں امیدوار پائنل کرنے میں مصروف پچھے الیکشن میں کم نشستیں ملنے پر اصلاح پر فوکس لاہور گجنوالا خصور سمی دیگر اصلاح میں تمام امیدواروں کے انٹرویوز گجنوالا کی سولہ نشستوں پر ساٹھ سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے دوسرے اصلاح میں بھی شاٹ لسٹ کے بجائے تمام امیدواروں کو پال کی گئی امران خان کی زمان پارک میں کارکنوں کے ساتھ افتاری کہا عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں سچائی اور انصاف سے ہے چاہتا ہوں یہاں سب لیجر بنیں بوزدل آدمی نواز شریف بن سکتا ہے نواز شریف کا نام لینا نہیں چاہتا تھا بس مثال دی مغربی موالک انصاف کی وجہ سے ہی اوپر گئے وہاں کا قانون لوگوں کو تحفظ دیتا ہے امران خان نے کیمپ میں شریک بچوں سے ملاقات کی آچکراف دیئے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے سربراہ آئیم ایف میشن نے بتا دیا وزیر خزانہ ازاگڈار کی آئیم ایف کے جلاس میں شرکت پروگرام میں پیشرف پر تبادلے خیال سربراہ جائزہ میشن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ جلد اپانے کی توقع ہے امید ہے پاکستان مختلف شعبوں میں اصلاحات پر اپنی پیشرف جاری رکھے گا آئیم ایف پروگرام کو بروقت مکمل کرے گا اصلاحات گار نے بتایا کہ تمام پیش کی کاروائیاں مکمل ہو چکی آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی گاڑیاں موبال فون سمیز ساڑھے تین سو سے زیادہ اشیاء سستی ہوں گی حکومت نے ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی اٹھارہ سو سی سی کی پرانی گاڑیوں کے خلیداروں کے لیے سو پیسد ریگولیٹری ڈیوٹی ختم نئی گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت ہوگی بندرگاہوں پر فسی ہوئی سات سو گاڑیوں کو بھی کلیرنس ملے گی موبال پونس کی ڈیوٹی کو بھی نصف کر دیا گیا گوشت پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے پانچ فیصد کی گئی پھلوں پر ڈیوٹی چوہتر فیصد سے کم کر کے بیس سے پچیس فیصد کر دی گئی ڈاگ اور کیٹ فوڈ پر انچاس فیصد ڈیوٹی کم کر کے پچیس فیصد کر دی گئی مچھلی جوتے پر ڈیچر آئیس کریم میوسیکل آلات سبیت دیگر اشیاں بھی سستیب ہوں گی حکومت کی جانب سے ان اشیاں پر جاری دو ایس آر اوز کی میاد اکتیس مارچ کو ختم ہو گئی ٹیرف پالیسی ووڈ کے چیرمن نے ان ایس آر اوز کی میاد میں توسی سے انکار کر دیا خبر پخون خوابت ترین مالی بہران کا شکار مشیر خزانہ نے سرکاری محکموں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا اعلامیہ کے مطابق کالا حفظروں کے دفاتر کی تزین و آرائش پر مکمل پابند دیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے خوش خبری عید الفطر سے پہلے اپریل کی تنخواہ ملے گی وزیر آزم اور وزیر خزانہ نے فیستہ کر لیا مہانہ پینشن کی ادائیگی بھی عید الفطر سے پہلے کر دی جائے گی اضافی ٹیکسوں کی وجہ سے ملکی سنتیں تباہ ہو رہی ہیں چیف جسس آف پاکستان کے سندھ سیلس ٹیکس کے خلاف کیس میں ریمارکس کہا سنتوں پر اضافی ٹیکسس کے نفاظ کے معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت عوام کو ریلیف کے لیے وزیر آزم میدان میں وی جی خان اور مزفرگڑ کے دورے مفتاٹا تقسیم پوائنٹس گئے شہریوں سے ملے اپنی نگرانی میں تھیلے تقسیم کرائے شہباز شریف نے کہا عوام کو ریلیف پر اہم کرنے کی بھرپور پوشش کر رکھیں گے تاریخ میں پہلی بار رمضان میں مفتاٹا دیا جا رہا ہے کوشش ہے جتنا سستہ آٹا عوام کو دے سکیں اتنا آدھیں عوام کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجی ہے پنجاب کے نو شہروں میں اب تک تین کروڑ سرسٹ لاکھ سے زائد تھیلے تقسیم کیے جا چکے کوئٹا سستے بازاروں میں آٹھے کے سٹال خالی تدائی دنوں میں چند ٹرک آئے پھر سستہ آٹھا نا پید ہو گیا مزرگ اور خاتین سہری کے بعد ہی سستے آٹھے کی جگہوں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پندرہ سو پیچھتر روپے میں دستیا رکرنے کانگریس کا امران خان کے حمایت میں امریکی وزیر خارجہ کو خط پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائیوں پر بائیڈن انتظامیہ کو آگاہ کیا انٹونی بلنکن کو لکھے خط میں ریڈ شرمن نے تشدد اور بسلوکی پر تشویش کا اظہار کیا کہا حکومت کو آزادی اظہار رائے اور پرامن مظاہروں کا احترام کرنا چاہیے دوشہ خانہ سے فراغو کی تک فواد چودری اپنی کرپشن کا حساب دے ایمکیم رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں خیبر پختونخواں میں کرپشن روج پر رہی فواد چودری خیبر پختونخواں کے ترقیاتی فنڈز میں ہونے والی خود برد کا جواب دیں فواد چودری گزشتہ دو ماہ سے جاری مردم شماری کے عمل میں کہاں غائب تھے ہماری ہی جدوجہد کے نتیجے میں قبل از وقت مردم شماری ہو رہی ہے پی ٹی آئی کراچی کے لیے رونگ نمبر ہے کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا اکمرانوں کی لڑائی میں پاکستان دنیا بھر میں تماشا بن گیا امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا کہنا ہے کہ سیاستان ایک گوسرے کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اکمران پاکستان کو شام لیبیا اور یمن نہ بنائیں سارا انتشار کرسی اور مفادات کی جنگ کے لیے ہے اکمرانوں نے ایوان کی عزت کو خاک میں ملا دیا حلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے یوم شہادت پر ملک بھر میں ماتمی جلوس، ازاداروں کا ماتم اور سینہ کوبی، نوحہ خانی اور محافل کا انعقاد بڑے شہروں میں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے مشہور زمانہ باسکٹ بولر مائیکل جارڈن کے جوتے 63 کروڑ روپے میں نیلام 2.2 ملین ڈالر کی سب سے زیادہ بولی لگائی دنیا کا سب سے مہنگا ترین جوڑا بن گیا موسیقی موسیقی